ورلڈ کپ دو ہزار تئیس بلکل بیٹسمن کا ورلڈ کپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بارہ سنچریز آ چکی ہیں دس میچز میں یہ خود میں ایک ریکارڈ ہے اور اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ جو بلے باز ہیں وہ بہت زیادہ انجوئے کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ کو اور دو بڑے ایسے نام جو اس ورلڈ کپ کو مس کر رہے ہیں ایک نام ہے شبمنگل کا تو دوسرا نام ہے کین ویلیمسن کا کیونکہ کین ویلیمسن کو نگل تھا اس ورے سے انہوں نے شروع کے دو میچز میں وہ نہیں دیکھے تھے اور آپ کو ان کی جگہ پر رویندرہ کھیلتے ہوئے دیکھے تھے تھرڈ پر آ رہے تھے نیوزیلینڈ کے لیے اور دوسری طرف شبمنگل نہیں تھے جن کی جگہ پر اشان کشن آ رہے تھے تو پہلے شبمنگل کی بات کروں گا اس کے بعد آپ کو کین ویلیمسن کے اپ ڈیٹ دوں گا تو شبمنگل جن کو ڈینگو ہو گیا تھا اور وہ پہلے میچ میں جب وہ چننے ہی ٹرائول کر کے گئے تھے اس کے لیے وہاں انہوں نے پریکٹس بھی نہیں کری تھی کیونکہ کافی تیز فیور آ گیا تھا ان کو چننے ہی جاتے ہی اور اس کے بعد پھر لگاتا ہے ان کے علاج ہو رہی تھی حالانکہ انفیکٹ وہ آپ کو ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد دیرے دیرے ان کی ریکاوری ہوتی ہے پہلا میچ وہ مس کرتے ہیں دوسرا میچ بھی وہ وہ افغانستان خلاف جو دلے میں ہوا ٹیم کے ساتھ ٹرائول کر کے نہیں آتے ہیں وہیں چننے ہی میں رہتے ہیں پھر اس کے بعد ہسپیٹل سے جب وہ ڈسچارج ہوتے ہیں تو آپ کو ٹیم ہوتیل میں جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں فیزیشن جو بی سی سی آئی کا ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ ڈاکٹر رزوان جو بی سی سی آئی کی فیزیشن ہے وہ ان کے ساتھ وہاں رہتے ہیں اچھے سن کی دیکھ بھال ہوتی ہے اب جا کر کے فائنلی شبمن گل جو ہیں وہ احمد آباد آئے ہیں اور احمد آباد میں کس کا میچ ہے احمد آباد میں میچ ہے انڈیا ورسس پاکستان حالانکہ شبمن گل کی ریکاوری کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ ابھی اتنا فٹ نہیں ہے کہ میچ ریڈی ابھی کہا جائے کیونکہ میچ میں ابھی ٹائم ہے تو میچ ریڈی نہیں کہا جائے گا انہیں بالکل بھی ابھی لیکن وہ پریکٹس کرنے آج نیٹس میں اتر چکے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہتر فیل کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو انڈیا ورسس پاکستان میچ کے لیے پوری طرح سے تیار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ احمد آباد میدان ہی ایسا ہے جی ہیں ایپی ایل میں گجرات ٹائٹن سے کھیلتے ہیں اور احمد آباد میں کافی اچھے ریکارڈز ہیں ان کے چاہے آپ ایپی ایل کی بات کریں ٹیسٹ کی بات کریں مطلب کل ملا کر ان کے ریکارڈز کافی اچھے ہیں احمد آباد میں اسی لیے شبمن گل خود بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ احمد آباد والا میچ مس کریں لیکن اگر شبمن گل آپ کو پوری طرح سے فٹ نہیں ہوں گے تو بی سی سی آئی کسی بھی طرح کا رسک لینا نہیں چاہے گا یاد رکھئے بومبرا کا وہ سین بومبرا کو ایک ٹائم پر جب انجرڈ ہونے سے پہلے جو بیک میں تھوڑا سا نگل تھا بیک میں ان کی انجری ان کو پریشانی ہو رہی تھی اور انہوں نے کہا بھی تھا اپنے کوش سے کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے اس کے بعد ان کو تھوڑا سا مطلب کہتے ہیں نا کہ شاید اسی کو اتنا سیریسلی نہیں لیا گیا اور بومبرا نے ایک آت میچز اور کھیل لیے تھے پھر اس کے بعد بومبرا ایک لمبے ٹائم کے لیے انجرڈ ہو گئے تھے تو وہاں پر تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ضرور ہوئی تھی وہ مس ہینڈلنگ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ شبمن گل کے ساتھ ہو شبمن گل پوری طرح سے تیار ابھی نہیں ہے مطلب اگر آپ ان کی فٹنس کی بات کریں اگر آپ ان کو جس طرح سے وہ ریکاور ہوئے ہیں ڈینگو سے اس کی بات کریں لیکن وہ نیٹس میں ضرور اتر گئے ہیں تیاری ضرور کر رہے ہیں اور بی سی سی آئی کی طرف سے یا کیپٹن کی طرف سے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف میچ کھیلیں گے یا پھر اس میچ کو اور مس کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اب بات کرتے ہیں کین ویلیمسن کی کین ویلیمسن کے بارے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے فٹ ہو گئے ہیں اور اگلا میچ جو کی بانگلہ دیش کے خلاف کھیلے گا نیوزی لینڈ اس کے لیے وہ پوری طرح سے تیار ہے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر جو کین ویلیمسن ہیں آئی پیل میں انجرڈ ہوئے تھے واپس آپ کو ورلڈ کپ تک ریکاور ہو گئے پریکٹس میچز میں دیکھے تھے اس کے بعد کین ویلیمسن اب فائنلی جا کر کے آپ کو ورلڈ کپ میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے مانگلہ دیش کے ساتھ تو کون ہے جو بیٹھے گا ویلیمسن کی جگہ پر جی ہاں رچند رویندرہ تیسرے نمبر پر بہت اچھا کھیل رہے ہیں پہلے میچ میں سینچری لگا دی دوسرے میچ میں آپ کو ہاف سینچری آگئی تو کیا نیوزی لینڈ ٹیم ایک ایسے بل لباس کو انفیکٹ وہ آل راؤنڈر ہیں بل لباسی کافی اچھی کر رہے ہیں تو کیا ان کو تین نمبر پر سے ہٹایا جائے کیونکہ تین نمبر جو ہے وہ جگہ کین ویلیمسن کی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا آرڈر میں آپ کو چینجز دیکھنے کو ضرور ملے گا ہو سکتا رچند فورت پر آئیں اور آپ کو کین ویلیمسن واپس سے اپنا سپورٹ لیں لیکن سوال یہ ہے کہ کین اندر آتے ہیں تو باہر کون جگہ رچند کو باہر کریں گے نہیں چانسز پوری ہے کہ آپ کو چیمپمن باہر ہوتے ہوئے دیکھیں گے آپ کو چیمپمن اب بانگلدیش خلاف میچ میں نہیں دیکھیں گے ان کے جگہ پر کین ویلیمسن آئیں گے تو اس طرح سے ٹیم جو ہے وہ پوری ہوگی تو یہ دیکھنا بہت ہی انٹرسٹنگ رہے گا کہ کیا کین ویلیمسن آپ کو نیوزی لینڈ کی کمان واپس سے سمحالتے ہیں اور سمحالتے ہوئے کیسے دیکھتے ہیں کیا ان کا نگل پوری طرح سے ریکاور ہو چکا ہے اور کیا شبمن گل آپ کو پاکستان کے خلاف احمد آباد میں نرندر موڈی سٹیڈیم میں کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں آپ اپنی رائے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں